پاکستان نے ساؤتھ ایشیا میں ایک جو سٹیٹیجک سٹیبیلٹی کا قیام عمل میں آیا پاکستان کے ٹیسٹ کے بعد اور اس کے بعد پھر دن پاکستان نے اپنے نیکلو پرگرام کو بھی مور سوفیسٹیکیٹڈ کیا ایڈوانس کیا اس کو دلوی سسٹم بھی پاکستان نے کوئر کی جن سالگی فرمائے گا کہ پاکستان was forced to conduct یہ جو 28 میے کے جو ٹیسٹ تھے 1998 میں اور اب آپ فرمائے گا کہ آج چھبیسویں یہ اوکیزن ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں how important that day was in پاکستان's history جن سالگا جن سالگا ہوں کہ انڈیا نے مارے ساتھ سیور کی تھی بائی گوئنگ اوبرٹ اور اس نے جو نیکلر ٹیسٹ کیے اس نے میں ایک ایسس بلائے دیا تو گو اوبرٹ اور ہم نے اپنے نیکلر ٹیسٹ کیے انہوں نے ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو existential threat ہے پاکستان کو جو تھو آؤٹ رہی ہے اس کو وارڈ آپ کیا تب سے جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ کرائیسز بہت بڑے آئے ہیں لیکن کسی نے ہمت نہیں کی کہ پاکستان کی طرف جانہ میلی آن سے دیکھے یا پاکستان کی طرف کسی قسم کی جو ملٹری انسٹرومنٹ کی اپلیکیشن کرے نہ صرف انڈیا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نیکلر ویپنز ہیں انہوں نے ہمیں گلوبلی سکیور کیا ہے جس طرح سے ہم نے چیلیجز فیس کی ہیں وار ان ٹیرر میں اور ہمیں یہ سیٹ کے انہوں نے ہماری کہ کسی ٹائم پہ بھی مطبعہ انیمیکل فورسز جو ہیں وہ ہمارا حال خدا نہ خاصتہ سیریا والا یا عراق والا ہو سکتا تھا اگر ہمارے پاس نیکلر ویپنز نہ ہوتے تو یہ اللہ تعالی کی بہت ایک بلیسنگ تھی کہ ہمیں ایک رائٹ ٹائم کے پر it happened in 98 اور 2001 میں ہوئے ہے 9-11 تو آپ دیکھیں کہ صرف تین سال پہلے 9-11 سے تین سال پہلے اللہ تعالی نے ہمیں ایک opportunity دی اور ہماری leadership نے اپنے cards بہت اچھے کھلے and we went over it as well as nuclear capability is concerned اس سے ہمیں بہت اچھا pay off کی ہے